موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ اور آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں فیبل آف فیوچر کے ایک نئے اپیسوڈ میں امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پچھلا ہفتہ آپ لوگوں کا بہترین گزرا ہوگا اور آج ہم ایک ڈسکشن کریں گے ایک نئے ٹاپک کے اوپر جانیں گے آپ لوگوں کا فیڈبیک بھی ہم اس کے اوپر لیں گے اور اگر آپ لوگوں کا کوئی اور کوئیسٹنز ہیں اور آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک کے اوپر تو ہمارے اس سلائٹ کے اوپر ایمل آئی ڈی موجود ہے جس کے اوپر آپ اپنے وہ ٹاپکس ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہیں ان ٹاپکس کے اوپر دسکشن کریں اور اس کے اوپر مزید معلومات حاصل کریں اور آج کل ہم سن رہے ہیں اس کے بارے میں کافی زیادہ اور وہ ٹاپک ہے نظرِ بط کا اب آج کل لوگ بڑے کانشس ہو گئے اس چیز کو لے کے ایمل آئی بھی اس کو کہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے ہم سنتے ہیں سویشلی اپنے بڑوں سے کہ بچوں کی کوئی پکچر نہ لگاؤ ٹی وی کے اوپر اگر فر ایکزامپل کوئی آپ کو بڑا پیارا بچہ لگ رہا ہے اگر سر جی آتی ہیں کہ ہم ایڈز میں ان کو کر لیتے ہیں یہ بہت سوشل میڈیا کا رجحان ہو گیا ہے بہت سارے لوگ اپنی پکچرز لگاتے ہیں اپنی فیملی کی پکچرز لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چیک انز کرتے ہیں کہ ہم یہاں جا رہے ہیں ہم آج ہالیڈے پہ یہاں پہ گئے ہیں ہم نے نہیں گاڑی لی ہے ہمیں یہ ترقی ملی ہے اب اس طرح کا جو ٹائم چل رہا ہے اس کے اندر نظرِ بط کی کیا حقیقت ہے کیا یہ واقعی میں ہے یا ہمیں یہ ایک محض وہم ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ شیئر کی ایک چیز تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اپنی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہماری اپنی طرف سے کوئی شارٹ کومنگ ہوتی اور ہم اس کو نظر پہ ڈال دیتے ہیں یا یہ واقعی ایول انٹیٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ واقعی میں نظر لگا دیتے ہیں وہ نیگیٹیو انرڈیز آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں جب بھی آپ کوئی اچھی بات یہ کوئی اچھی چیز شیئر کر لیتے ہیں آج ہم ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے پتہ کریں گے کہ نظر کیا صرف ایک اچھی ہی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے کیا نشانیاں ہیں ان سب کو ہم ڈسکاس کریں گے ڈیٹیل میں ہم ان سر داؤ سے ڈسکشن کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم داؤ جی داؤ جو ہیں ہمارے جو کہ معروف کیسٹ ہیں ان کے بارے میں بات کر لیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا آئیڈیا ہو کے سر داؤ جو ہیں وہ کن کن سکلز کے جو ہیں وہ مالک ہیں تو جی داؤ جی داؤ دن کا نام ہے یہ صرف ایک روحانی عامل نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ یہ استخارہ سپیشلسٹ ہے نیومرالجی، اسٹرالجی، پامیسٹری اور ٹیرو کارڈ ریڈنگ ان چاروں جو ڈیفرنٹ شعبہ جات ہیں ان سب کے اوپر ان کو عبور حاصل ہیں اور ان ساری سکلز کے ذریعے ان سارے علم کے ذریعے یہ گائٹ کرتے ہیں پتاتے ہیں آپ لوگوں کے جو ہم نے آج ایک ٹاپک سیلیکٹ کیا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں آپ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا فیصلہ لینے چاہیے کیا نہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے کن چیزوں سے نہیں یہ سارا کچھ آج ہم سر داؤت سے جو ہے وہ سمجھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ڈسکشن اپنے ٹاپک کے اوپر اور ویلکم کرتے ہیں اپنے سر کو اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کا جی سر اب ہم لوگوں نے ایک اپنی پروگرام کی ترتیب کو چینج کی ہے ہم نے کہا بہت سارے ایسے ٹاپک سے جن کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے بڑی مسکنسپشن اور بڑی باتیں اس کے ادگر چل رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ویورز کو گائٹ کریں ان کو پتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو سر اب ہمیں گائٹ کریں کہ نظرِ بد کی کیا حقیقت ہے کیا یہ اگزسٹ کرتی ہے یا یہ ایک انسان کا محض ایک وہم ہے نظرِ بد کی سوفی صدح حقیقت ہے اور نظرِ بد لگتی بھی ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ نظرِ بد کیا صرف نیگٹیوی ہے یا پوزیٹیوی ہوتی ہے مثال کے طور پر والدہ جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ رش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس میں کوئی حسد نہیں ہوتا تو پھر بھی نظر لگ جاتی ہے لازمی نہیں کہ نیگٹیوی ہی کوئی کسی کو دیکھے تو نظر لگتی ہے نظر ایک ایسا اورہ ہے جو کئی لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مکنہ تیسی صلاحیتیں رکھی ہیں اور جب اگر ہم صحابہ کا دور لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لیں تو اس وقت جو لوگ ہیں وہ کہہ کے نظر لگاتے ہوتے تھے اچھا تو اتنا یعنی کہ نظر کا جو ہے وہ اہم عمل دخل ہے زندگیوں میں اور جس طرح ہمارے جو گاؤں میں یا ابھی بھی شہروں میں بچے کو لوگ جو ہے ان کی ماں ٹکا لگا دیتی تھیں کالا ٹکا لگا دیتی کالا دھاگا لوگ پہنتے ہیں تو وہ اس لیے کہ بچے کو نظر نہ لگے اور نظر کی حقیقت ہے اور نظر جو ہے وہ جادو سے بھی اوپر کا جو ہے لیول ہے اچھا یعنی کہ یہ دینجریس ایک بات ہے تو اتنی زیادہ خطرناک بات ہے کہ جو اگر کسی بندے کے اوپر نظر لگ جائے تو اس سے یہ ہے کہ اس کی تباہیوں بربادی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے معاملات کیوں ڈسٹرب ہیں میرے معاملات میں کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں چیزیں کیوں جو ہے وہ نہیں چل رہی ہیں تو یہ ایک نظر کا فیکٹر ہوتا ہے اور نظر جو ہے اس کی پہچان بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی نظر کیسے جو ہے وہ دیکھی جائے کہ نظر کی وجہ سے معاملات رکے ہوئے ہیں اور کس طرح کے معاملات جو چل رہے ہیں اس میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی بعض اوقات کسی بندے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو شادی کے اوپر جو پورا سٹیج سجا ہوتا ہے تو دلہا اور دلہن جو ہے وہ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں علاقہ پہلے بڑی اچھی پیار محبت سے بات چل رہی ہوتی ہے دونوں فیملیز میں مگر جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خاندان بس گیا ہے تو وہ ایسی لوگوں کی نظروں میں آئی ہوتی ہے شادی کے سارا کچھ بنا بنایا کھیل جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف چلا جاتا ہے بندہ کہتا ہے کہ مسئلے تو ہے کوئی نہیں چیزیں تو ہیں نہیں تو پھر یہ کیسے رکابٹیں آنا شروع ہوگی کیوں پرابلم آنا شروع ہوگی مگر جب ہم ان کا روحانی علاج کرتے ہیں جب روحانی طریقے سے دیکھتے ہیں پھر وہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نظر کا ایشو ہے اور اب یہ آمل کی پہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈائیگنوز کرتا ہے ہر بندہ تو نہیں ڈائیگنوز کر سکتا نظر لگی ہوئی ہے تو نظر کو کیسے ختم کیا جائے یا نظر کے اثار کیا ہے اس کی مختلف نشانیاں بھی ہوتی ہیں نظر کی نظر بد کی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں سے پتہ چلتا ہے پھر اس کے علاوہ مختلف عمل ہوتے ہیں ان عمال سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کس کی نظر لگی ہوئی ہے یا اگر نظر لگی ہوئی ہے تو اس کو کیسے ختم کیا اچھے یہ بھی پتہ لگ جائے تھا کہ کس کی ایک تو کچھ نشانیاں ہو گئی نا کہ سمٹمز ہو گئے کہ انسان کو خود بھی فیل ہو رہا ہے یا جس کے پاس سمجھاتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں یا آپ نظر ایک بریف سی ہسٹری دیتے ہیں ڈسکاشن کرتے ہیں جیسے آپ نے شادی کا ذکر کہ ہم شادی والی اگزامل کو ہی لے کے چلتے ہیں کہ جی محبت کی شادی ہوئی ہے سب کچھ بہترین تھا کوئی مسئلہ مسائل نہیں کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈیوورس کی طرف جا رہی ہیں یا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے ایک تو یہ ہو گئی کہ بلا وجہ ایک دم ڈڑائی شروع ہو جاتی ہے اور کوئی خاص ٹرگر ہوتا ہے کسی چیز کا اور ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ طرح کے پروسیجرز بھی ہوتے ہیں جن سے جو ہے وہ ڈائیگنوز کیا جاتا ہے ڈائیگنوز وہ تو تشخیص کے عمل ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے اور دوسری جو اگر شادی کے علاوہ بھی دوسرے چیزیں ہوتی ہیں کاروپار ہے اچھی بری صحت ہوتی ہے اور صحت بلکل ٹھیک چاہ رہی ہوتی ہے اور بندہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ اس کا دوست تھی اس کا فرینڈ ہی کہہ دیتا ہے تم نے تو بڑے اچھے کپڑے پینے ہوئے ہیں آج تمہاری جو ہے وہ بال بہت اچھے لگتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بالوں کو نظر لگی ہوتی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تو کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں بندہ جو ہے وہ ترقیوں سے تنظلی کی طرف جانا ہے یا پھر کوئی نہیں کوئی چیز گر جاتی سپیشلی شادیوں میں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون تیار ہو کر آئی ہے یا کچھ تو جی کوئی کپڑے گر گئی ہیں یہ کپڑے خراب ہو گئے ہیں اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے گاؤں گیرا میں یا کوئی لوگ جو نئی گاڑیاں لیتے ہیں اس کے پیچھے چھوٹا در جوتہ لٹکا دیتے ہیں تو وہ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ لوگوں کا دیان گاڑی کی بھی جائے اس جوتے کے اوپر چلا جائے نظر جو ہے وہ نہ ہو تو یہ چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے اور لوگ اسے کرتے ہیں مگر یہ کئی لوگ انہیں اس چیز کو ایزے تہمات بھی لیا کہ شاید یہ وہم ہے مگر اگر ہم ان کو مذاہب کے طور پر سٹڈی کریں تو مذاہب میں نظر کی حقیقت ہے اور نظرِ بد کے جو ہے علاج بھی ہے نظرِ بد کو ختم کرنے کی دعائیں بھی ہیں صبح و شام کی مسئول دعائیں بھی نظرِ بد سے بچنے کے لیے ہیں جس طرح حسد ہے اسی طرح رشک ہے حسرت ہے یہ ساری چیزیں اسی چیز کا حصہ ہے حسرت کی نگاہ سے دیکھنا حسد کی نگاہ سے دیکھنا شک کی نگاہ سے دیکھنا یہ ساری چیزیں اس چیز کا حصہ ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے تو یہ تو سر ہم نے نظرِ بد کے بارے میں ڈسکشن کر لی اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ نظرِ بد کی اقیقت ہے اور یہ وہم نہیں ہے کہ واقعی میں ایک ایسی چیز ہے جو اگزسٹ کرتی ہے تو وہی شود بھی ریلی کیرفل آباؤٹ اٹ اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جادو سے بھی اونچہ لیول ہے تو یہ تو اور خطرناک اور ذرا دینجرس بات ہو گئی ہے اب ہم چلتے اس کے نشانیوں کی طرف کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک انسان کو خودپتر لگ جاتے ہیں جیسے اکس لوگ کہتے ہیں جب شادی پہ گئے ہیں کسی ونٹ پہ گئے ہیں اور وہ کہنا شروع ہو جاتی جی میرے سر میں بڑی درد ہو رہی ہے میری طبیت ایک دم خراب ہونے لگ گئی ہے پیٹ خراب ہو گیا اکثر شادیوں پہ ذکر کرتے ہیں کہ جی ہان جی ہمارا پیٹ خراب ہو گیا تو یہ نظر ہوتی ہے یہ شادی کی کھانے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا یہ جو سر میں جو درد ہوتی ہے یہ ہم ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہان جی ہم بڑے اچھے لگ رہے ہیں یہ ایسے کسی نے کہا دیا جب سے کہا ہے میرے سر میں درد شروع ہو گی دیکھیں اگر تو ہم صرف پروگرام نظرِ بد پہ کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا کچھ جو ہے وہ نظرِ بد ہی ہوتی ہے بعض جگہوں پہ نیچرل طبعی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کھانے کی بد پرہدی ہوتی ہے تو بد پرہدی ہے تو داری بات ہے کسی نے زیادہ کھایا تو اس کا تو فیکٹ ہوگا مگر نظرِ بد کی اور بھی مخصوص علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نظرِ بد لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر جو اس بندے کے اوپر نظرِ بد لگی ہوتی ہے اس کا سر جو ہے وہ درد کرتا رہتا ہے وزنی رہتا ہے اور اس کو ایسے لگتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری نظرِ بد کی خاص بات کہ بندے کو دندلہ دندلہ نظر آتا ہے باہر جیسے باہر نکلتا ہے تو جو مطلعہ صاف ہوتا ہے مگر اس کو دندلہ دندلہ نظر آتا ہے دیسری اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ کندے جو ہیں وہ دباؤں میں رہتے ہیں درد کر رہے ہوتے ہیں اور بندہ سٹریس رہتا ہے اور چوتھی علامت یہ ہے مثال کے تو کئی لوگوں کے جو ہے اولاد تک جو ہے نظرِ نظر ایسی لگی ہوتی ہے اولاد تک رک جاتی ہے اولاد نہیں ہوتی کئی لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے بغیر وجہ کے رشتے رک رہے ہوتے ہیں پھر یہ کہ بندہ جو ہے جکڑا ہوا رہتا ہے بندے کی ترقییاں رک جاتی ہیں اور بندہ کوشش کرتا ہے ہر جگہ اس کی قابلیت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اچھی قابلیت کا مالک ہوتا ہے مگر جہاں کہیں سی وی جمع کرویتا ہے یا یہاں کہیں جوب چاری ہوتی ہے وہاں اس کے جو ترقی کے امکانات جو ہے وہ کافی رک جاتے ہیں پھر انہی علامات میں سے بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو جس طرح کہتے ہیں کہ کسی بھی کئی لوگ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ مٹی سونا ہو جاتی ہے اسی طرح سونا مٹی ہو جاتا ہے تو یہ علامات میں واضح پتا چلتا ہے کہ ہماری قابلیت میں کام کرنے میں محنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو پھر کامیابی کیوں نہیں مل رہی تو پھر اس کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں نظرے بد کا کافی اہم جو ہے وہ کردار ہوتا ہے اور نظرے بد سے ترقیان کاروبار رشتے بندش اور کافی چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تاکہ بندے کی اپنی صحت ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے بلکہ یہاں تک بھی حدیث میں آیا ہے کہ جو نظرے بد ہے یہ چلتے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتا ہے یعنی کہ اونٹ صحیح سلامت ہوتا ہے تو نظر لگتی ہے تو وہ وہیں پہ گر جاتا ہے تو اس طرح کی علامات اور جو پہلے جو لوگ تھے کئی لوگ اس کی وقاعدہ پریکٹس کر کے اپنی نظر کو بڑھا بھی دیتے ہیں تو لوگ جس طرح اچھے اس کا امپیکٹ تاثیر بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کالی زبان کئی لوگ ڈرتے ہیں کسی سے کہ اس کی زبان بڑی کالی اگر اس نے مو سے الفاظ ادا کر دیا تو وہ پورے ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں کسی طرح زبان میں سے جو کیے گے الفاظ ادا کیے گے وہ قبول ہو جاتے ہیں اسی طرح کئی لوگ کسی کو نہش بھی کہتے ہیں جس طرح یہ بڑا نہش ہے مثال کے طور پر اگر کسی بھی ادارے میں دس بندے ہوتے ہیں اچھا بھلا کام چاہ رہا ہوتا ہے ایک نئے بندے کی انٹری ہوتی ہے وہ جیسے ہی وہاں انٹری ڈالتا ہے تو سارا دارہ جو چال اچھا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے جب سے اس کے قدم پڑے ہیں اس کام کے اندر تمہارا کام کا بیڑا غرق ہو گیا اسی طرح گھر میں سے کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو بڑا مبارک ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ مبارک بندہ جو گھر سے جاتا ہے یا دنیا سے جاتا ہے تو ان گھروں کے احالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کو لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ان چیزوں جو تو لوگ روحانیت سے یا روحانیت میں دسترس حاصل کرتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے تو لوگوں نے پھر چھوٹے چھوٹے کئی لوگوں نے اس کو ختم کرنے کے مختلف ٹوٹ کے ایجاد کی ہوتے ہیں مثال کے طور پر گھر میں کسی کو نظر لگتی ہے تو لوگ جو ہے وہ ریڈ کلر کی مرچیں لیتے ہیں سر سے بار کے ان کو آگ میں ڈالتے ہیں کہ جی اگر بدبو آئے گی تو جو ہے وہ نظر نہیں لگی ہوئی اور اگر بدبو نہیں آئے گی تو اس کا مطلب نظر تو یہ جو کرتے ہیں لوگ اکثر وہ گوشت یا انڈا بھی جو ہے وہ سر کے اوپر سے وارتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک روایات بنی ہوئی ہے نہیں نہیں اگر صدقے کے طور پر لوگ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ صدقے کے طور پر کسی گریب کو کسی مجبور بندے کو پھانا کھلا دیتے ہیں سال دفعوار کے دینا زیانے کے ضروری ہے تو وہ یہ بیسیکلی وارنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر نظر اثر ہے وہ اثر ختم ہو اثر ختم کرنے کے لیے وہ پھر طریقے ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر بندے کی طبیعت خراب رہتی ہے تو وہ اثر ختم کرنے کے لیے صدقے کے طور پر دیا جائے یا کوئی روحانی عامل بتا دے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس طرح یہ طریقے سے کر لیں علاج کر لیں یا کچھ پڑھنے کے لیے بتا دے یا پانی کے اوپر دم کر کے وہ دے دے جس طرح احادیث میں نظر ابد کی دعا بھی آئی اللہم ازہ بھر رہا بردہا و وصبہا تو نظر ابد کی یہ دعا تین دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلاتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے اسی طرح کئی ایسے بھی طریقے ہیں کہ اگر کسی کی نظر لگی ہو تو وہ کلی کر کے پانی کی کلی کر کے اس کو پلائے تو اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی گھر کا نیک بندہ پانچ وقت کا جو نمازی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کرو وہ جو وضو کرتا ہے وضو کرنے والا پانی جو ہے اس کو پلانے سے نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے یہ مختلف چیزیں ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا اثر بھی ختم ہوتا ہے اس سے فائدہ بھی بہت دیفرنٹ اب ہیں اب ہم کلچرز کے اندر بھی اس کو ڈسکاشن کریں گے ڈیفرنٹ مذاہب کے اندر بھی کریں گے کہ کون کون سی ترتیب جو ہے وہ کی جاتی ہے اور بھی ہم ڈسکاشن کریں گے اسے سرداؤد نے بات کی اچھی نظر بری نظر کی یہ سب کچھ بریک کے بعد stay tuned